لوگوں پریشن میرا حسین حکایت کا سمجھ ہے میرا حسین حکایت کا چاہت ہے میرا حسین حکایت کے ستارے ہیں بلکہ میرا آبار فرمایات میرا حسین حکایت کا جناب ہے کیونکہ جناب وہ چیز ہے جو ہر حضیب سے وزید کر کوئے سکے فرمایاتوں کو حسین کسی حضیب کرنی ہے حسین سب کسی حضیب کرنی ہے بلکہ جہاں کامل ہو گئے ہیں وہ کمام کا امام حسین ہے اس نے ایک شاید کہا ہے کہ کسی کو شعور نہیں ہے تو وہ نہیں پہتا حسین میرا ہے انسان کو بیدا تو ہو رہے تو ہر نوب دائی ہمارے ہیں حسین وہ پہتا ہو گئے ہیں آج میں دس آج پاس آج پہلے جس میں آج سب لوگ حسین حسین کرتے ہیں حسین اتنا گوہ میں ہی کرتے ہیں دن پر جن جن وہ پیراہی قصیب ہوتی ہے جن کا نشکر ہارتی ہے وہ حسین حسین کا نشکر ہوتی ہے لیکن تیلی میں احسان جائے گا پوری انسانی پیراہ ہو جائے گی وہ سب بھارا جائے گا کہ آج دنیا میں سنگی بسند کر رہے ہیں تو حسین کسند ہے حسین کھالی نے میاں کر کے حضورت آیا اے ہمارے مانے والے یاد ہمیں میاں کرنا ہوں کس کے خلاف ایک ظالم کے خلاف وہ ظالم چاہتا کیا ہے ظالم چاہتا یہ ہے کہ نماز اللہ ہو روزہ ختم ہو شریعت محمدی ختم ہو چاہتا یہ تھا کہ حلال محمد کو حرام قرار دیا جائیں اور حرام محمد کو حلال قرار دیا جائیں لیکن میرے آقا نے قیام کیے قیام کر کے بتایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما بل خرجت انما لطلب الاصلاحی فی امت جدی میں اپنے نانا کا مجینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس لئے نہیں کہ میں کسی کے تحت کو الڑنے کے لیے کسی کے حکومت کو چھیننے کے لیے کسی پہ ظلم کرنے کے لیے بلکہ فرمایا بل خرجت انما لطلب الاصلاحی فی امت جدی بلکہ اگر میں نانا کے روزے کو الویدہ کہہ کے جا رہا ہوں شہر مدینہ کو الویدہ کہہ کے جا رہا ہوں اس لئے کہ نانے کی امت کی صلاح ہو جائے وقت بہت قلیل ہے اس وجہ سے جلدی میں گزرنا پڑتا ہے بعد میں موضوع ہی رہ جاتے ہیں لہذا ایک مقصد حسین کا ہے ایک مقصد یزید کا ہے یزید چاہتا ہے کہ کوئی نماز سے نہ پڑے کوئی اللہ کو نہ چکے حسین چاہتا ہے کہ جو جو اللہ کے بندے ہیں اسے چاہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سجدریس ہو جائے یزید قرآن کی نفی کر رہے تھے یزید کہہ رہا تھا کوئی وہی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں اترا یہ جو کچھ ہے جو آل محمد نے کھیل کھیلا ہے لیکن حسین عمد علی یہ برداشت نہیں کیے یہ دین کب سے شروع ہوئے آخرین نبی سے دین شروع نہیں ہوئے بلکہ جب سے آدم آئے ہے دین شروع ہے جب سے نو آئے دین شروع ہے یہ صرف حسین عمد علی محمد مصطفیٰ کا وارث نہیں بلکہ آپ زیادہ وارثہ میں پڑھا کرتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ حسین ابن علی نے دین اسلام کو اثر انہوں دوبارہ زندہ کر کے بتا دیا یاد دیکھو میں آدم کا بھی وارث ہیں میں نوح کا بھی وارث ہیں میں ابراہیم کا بھی وارث ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہیں یہ جو چاند طلوع ہوا نا ہمیں ہماروں پر ذمہ داری تقسیم کر لیے جو جو سب عذاب پر آ جاتے ہیں وہ سارے کی سارے حسین ابن علی کے ایک مبلغ ہے وہ جہاں کہیں بے جائے تبلیغ شروع کریں اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اور اپنے صیرت سے آج ہم دیکھیں دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ذکر حسین نہ ہو علماء نے بیان کیا ہے سب سے زیادہ اس وقت جو تذکرہ ہوتا ہے وہ حسین ابن علی کا ہے میں نے اس ساتھ فرمائے کرتے تھے کہ ناروے ناروے دنیا کے کونہ ہے ناروے کے جب ناروے ختم ہو تو وہاں پہ پانی ہی پانی ہے کہتے ہیں کہ جب ناروے کا اختتام ہو وہاں پہ ایک بورٹ لگا ہوا ہے اس بورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بورٹ لگایا ہے جہاں پہ دنیا کے اختتام ہے اس سے آگے دنیا نہیں ہے لیکن اس لکھنے کے بعد بورٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں پہ بھی مولا حسین کے نام لے جاتے ہیں تو لہٰذا ہمارے پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عاشقار کرے حسین کا مقصد کیا تھا ہم دنیا والوں کو بتائیں یزید کا مقصد کیا تھا حسین چاہتا کیا چاہتے تھے اور یزید کیا چاہتا تھا اب حسین یہی چاہتا تھا کہ میرے نانا نے جو کچھ لے کیا ہے حلال وہ قیامت تک حلال رہے جو کچھ نانے کے دور میں حرام تھے قیامت تک حرام رہے کیا حرام تھے شراب پینا حرام ہے تاج کھیلنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے بہت سارے حرام چیزیں ہیں اگر کوئی کہتے ہیں کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں شراب پیئے کیا حسین کہے گا یہ میرا ہے میں آپ کو دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں پوری دنیا میں لوگوں کی کئی تخصیم ہیں برعظم کے حساب سے پھر ممالک کے حساب سے اور پھر ایک ملک ہے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں لوگوں میں کئی تخصیم ہیں قوم کے اعتبار سے بولی کے اعتبار سے یہ پنجابی یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پتھانے اب اس سے بھی ہڑ کر برادری میں آ جائیں فرض کہ ہم اپنے ڈھورے میں آ جائیں یہاں اب صرف ایک برادری کے نہیں ہے کوئی کمبو برادری ہے کوئی گجر برادری ہے کوئی انساری برادری ہے یعنی کئی برادری ہیں لیکن میرے مولا حسین نے کربلا میں قیام کر کے ان تمام تخصیم کو ختم کر دیا لوگوں ہزاروں تخصیم تو ماہرے ہیں لیکن حسین نے قیام کیا اب حسین تو ماہرے پا دو تخصیم کر لیتے ہیں حسین نے کہا آج کے بعد حسین نے قیام کیا کربلا میں آج کے بعد کوئی برادری نہیں کوئی تخصیم برعظم کے حساب سے نہیں اگر تخصیم ہیں تو سنو قیامت کے لئے صبح دو تخصیم ہیں ایک تخصیم کا نام حسینیت ہے دوسرا کے یزیدیت ہے اب لوگوں کو بتا دیا اب تمہاری مرضی ہیں چاہے حسینیت کی طرف آ جائے چاہے یزیدیت کی طرف چلے جائے اب آپ بتائیں یزیدیت کون ہے حسینیت کون ہے یزیدیت میں وہ وہ لوگ شامل ہیں جو یزید کے پیرو ہیں اور حسینیت میں وہ وہ شامل ہیں جو حسین کے پیرو ہیں اب الحمدللہ ہمیں اللہ نے ازن عطا کی ہیں ہم صرف عذاب پہ آئے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں یاد رکھو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں یزید ظالم تھا یزید فاجر تھا یزید شرابی تھا لیکن ہم کس ہمارا امام کون ہے امام المتقین کے صاحب زیادہ امام حسین علیہ السلام آج دنیا والے کہہ لیتے ہیں کہ کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھے لیکن میرے آقا دو جہاں حبیب کبریہ نے دونوں شہزادہ امام حسن امام حسین کو زانو میں بٹھا کے بتایا یاد رکھو یہ ہے شہزادیں کہ آمد تک کہلیں ان کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ شہزادیں نہیں ہو سکتے حرامزادیں ہو سکتے جو شہزادوں کے مقابلے میں آئے وہ شہزادیں تو نہیں بلکہ حرامزادیں ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم کس کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام ہیں حسین امن علی آج آپ میں سے چھوٹے بچے سے پوچھیں ایک گنگے سے بھی پوچھیں اسے کہہ دیں کہ تمہارا امام چیسا ہونا چاہیے ہم بن فقر سے سیند تان کے کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا امام ایسے امام ہو جو دنیا میں کسی کا امام نہ ہو ہر کسی کے چاہت ہیں علی امن عبی طالب کے ایک چاہت اللہ کے بارگاہ میں فرماتے ہیں یا اللہ تیرا لاغ لاغ شکر ہے علی نے تجھے ایسا پایا جیسا علی چاہتا تھا یا اللہ مجھ علی کو ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اب وہ علی علی کی بھی کوئی خواہش ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مولا ایسا ہو جو دنیا میں کسی کا مولا نہ ہو تو علی بھی یہی چاہتے ہیں میں امام المتقین ہوں تو میرے غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ متقی ہو جائیں علی بدماشوں کے امام نہیں ہے علی شرابیوں کے امام نہیں ہے علی امن عبی طالب امام ہے تو امام المتقین ہے امیر المؤمنین ہے مؤمنین کے امام ہے لہٰذا ہمیں مؤمن بننا چاہیے ہمیں متقی بننا چاہے ہمیں پریزگار بننا چاہے رواز ملتا ہے کہ ایک شخص آقا دو جہان کے پاس آئے اتنے مجل سے ہم برپاک کر لیتے ہیں دور دور سے جہاں پہ پتہ چلے صرف عذاب بچھائے گئے ہیں حسین کے ماتمدار حسین کے عذاب دار پہنچ جاتے ہیں پرسداری کر لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یا اللہ آج حسین کو پرسد دے کیا ہے آج جناب زینب قبراء کو پرسداری کر کیا ہے مولا یہ بتائے کہ ہماری پرسداری قبول ہو گئی ہے یا نہیں وہ کئی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پاس چلے گا کون کون سے ماتمداری قبول ہو گئی کون کون سے ذکر قبول ہوئے لیکن میرا مولا فرماتا ہے یاد رکھو جو قیامت میں جو کچھ ہونا ہے ان کی مثال دنیا میں موجود ہے کسی نے میرا آقا سے فرمایا کہ مولا یہ فرمائے میں نے نماز روز پڑتا ہوں پاش وقت کی آپ یہ فرمائے کہ میری نماز کو میں کیسے جانوں قبول ہوئے ہیں یا نہیں تو میرا آقا نے فرمایا یاد رکھو اگر تُو نے فضل کی نماز پڑھ لی ہے زہر کی نماز تک تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو سمجھو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے پھر تم زہر عصر کی نماز پڑھیں مغرب اشاعت تک کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو تو سمجھو کہ زہر عصر کی نماز قبول ہو گئی ہے لیکن ایک شخص نے حج کے دوران اللہ کیو پاگ نبی سے پوچھا اے اللہ کیو پاگ نبی میں پھلان علاقے میں رہنے والا ہوں اور وہاں سے چھوٹی پہاڑیاں بڑی پہاڑیاں کراس کر کے تھکاوٹ برداش کر کے میں آیا ہوں حج کرنے کے لئے اور آج میرے حج کے تمام عامال ختم ہو گئے آپ یہ فرمائیں کہ میرا حج قبول ہے یا نہیں آپ توجہ ادھر رکھیں میرا حج قبول ہے یا نہیں تو میرے آقا نے فرمایا تو نے حج کر لیا حج کے عامال بجا لائے توافع نصہ بھی کر لئے اب تو چاہتا ہے کہ یہ میں جان لوں کہ حج قبول ہو چکا ہے یا نہیں تو فرمائیں کہ تو حج کر کے جب حج کے عامال مکمل کر لئے اب تم نے دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے کردار میں اگر فرق آ گیا ہے تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول ہے کیا مطلب حج پہ جانے سے پہلے کھیتوں میں پانی چوری کرتا تھا حج پہ جانے سے پہلے گناہ پہ گناہ کرتا تھا مفرض کے شراب پیتا تھا حج پہ جانے سے پہلے تاج کھیلتا تھا حج پہ جانے سے پہلے مومنین کے درمیان چولی خوری کرتے تھے حج پہ جانے سے پہلے لوگ آپس میں لڑاتے تھے لیکن فرمایا یہ ساری گناہ تمہارے اندر موجود ہیں ساری برائی تمہارے اندر موجود ہیں لیکن ایک دن اللہ تمہیں توفیق اطاع فرمائے کہ تم حج پہ چلا جائیں حج کرنے کے بعد تم نے اپنے کردار کے اندر غور کرو فکر کرو اگر تم یہ گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں تو سمجھو گی تمہارا حج قبول ہے اگر حج کرنے کے بعد تمہارا چوری کریں حج کرنے کے بعد چولی خوری کریں حج کرنے کے بعد بین ماسی رہیں تو فرمایا یاد رکھو پھر تمہارا حج قبول نہیں ہے سارے ازادار بیٹھے ہیں کیا یہ بتائیں ازاداری کرنا کیا یہ حج سے بھی کم ہے حج سے بھی کم عبادت ہے نہیں نہیں میرے دوستو یہ عظیم عبادت ہے ایمان و خمینی فرماتے ہیں اے ماتمی نوجوان جب تمہارا ہاتھ بلند ہوتا ہے بلند ہو کے سینے پہ لگتا ہے تو یاد رکھو یہ تم پہ نہیں لگتے حقیقت میں یزیدیت کے موں پہ تمانچہ ہے اسی لئے آپ ماشاء اللہ ماتم کرتے ہیں آپ تو کچھ نہیں کہتے گی بس کرو لیکن جن پہ تمانچہ لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے جس کو تکلیف ہو وہ تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا اب ازاداری میں بھی کوئی شرائط ہے آپ نے مولا کے لنگر پکائیں آپ نے ازاداری کیے آپ نے ماتمداری کیے آپ نے ممبر پہ آکے مجلس سے عذاب برپا کیے آپ بانی بھی ہیں تو اس میں بھی کوئی کہتے ہیں کہ مولا بتائیں سہی کہ ہم کیسے پتن کریں جو پرسداری ہم نے کیے ہیں جو ازاداری ہم نے کیے ہیں جو حسین کے نام پہ خرج جو اخرجات ہم نے کیے ہیں مولا یہ بتائیں ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ قبول ہو چکے ہیں یا نہیں تو وہی حج کے شرائع جس میں لگو کہا اے ازادار حسین اگر تم ازاداری سے پہلے محرم کے چاند طلوع ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑتا تھا ازاداری سے پہلے نماز کو اہمیان نہیں دیتے تھے تمہارا کردار ٹھیک نہیں تھا تمہارا گفتار ٹھیک نہیں تھا تمہاری سیرت اچھی نہیں تھی لیکن جب محرم کا چاند طلوع ہوا بارہ محرم تو نے منا لیا حسین کے غم میں آنسو بہا دیئے حسین کے غم میں سینہ کوبی کیے ہیں لیکن بارہ محرم کے بعد اپنے کردار کو دیکھو کہ تمہارے کردار سے آل محمد کے کردار کی خوشبو آتی ہے یا نہیں اگر تمہارے کردار سے آل محمد کی کردار کی خوشبو آتی ہے تو کہتے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اے عبا عبداللہ اللہ کے شکر ہے آپ پر ماتمداری کی آپ پر آنسو بہاین آپ کے ذکر پر پرسداری بھی کیے لیکن آج مجھے پتہ چلا اپنے کردار سے کہ یہ ساری عبادت قبول ہو چکی ہے یہ کردار ہمارا ہے لبنان کا آپ نے نام سنا ہوگا لبنان وہاں پھر حسین نصر اللہ ابو زر غفاری غالبان کل آپ کی خدمت بیان کیا ابو زر غفاری کی مرہون منت ہے لبنان میں جو شیعہ آج کل ہے ان کے تبلیغ کی وجہ سے اب دیکھ کردار کیسا ہے علی کے چاہنے والے کا حسین عبن علی کے چاہنے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے اب لبنان میں جہاں پہ ازادار آنے امان حسین جو محلہ تھا اس محلے میں ایک دکان کھولی گئی اس دکان کے اندر شراب رکھے گئے اب سیاست یہ کر رہے تھے کہ ازادار حسین کو ہم نے ورغلانا ہے ہم نے شراب پر لگا دینا ہے لیکن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے کے بعد دکان بند کرنے لگے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی بتا یہ حضب اللہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں یہ جو شیعہ ہے وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں کہا نہیں بھئی کوئی ہمیں کچھ نہیں کہا کہا پھر بتا دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہو کاربار تو چلا دیں کہا یہ خدا کی قسم چھے مہینے ہو گئے مجھے یہاں پر دکان کھولی کو لیکن خدا کی قسم آج تک کوئی بھی میرا گاہک نہیں بنے جو بتا دیں حسین کے ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ بتائیں حسین ابن علی نے کہہ دیا شراب پینا حرام ہے تو شراب کے قریب نہ جائیں اور دنیا والوں کو بتائیں اور دنیا والوں دیکھنا ہو حسینیت کون ہے حسین کے معنی کون ہے حسین کے عزادار ہیں کون ہے دیکھو مجھے حسین کے عزادار ایسے ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں کردار سے نہیں موہ سے نہیں نہ کہو بلکہ بلکہ اپنے کردار ایسا بنا دے کہ تمہارے کردار سے لوگ اندازہ کریں یہ عزادار حسین اتنا نیک ہے اتنا پرہزگار ہے تو یہ عزادار جس کو مان لیتے ہیں وہ عزادار کتنے بلند مقام کے ہوں گے لہذا یہ مقام ہے یہ مقام ہے کس کے عزاداری عزادار ہے حسین کے مقام ہے آج ہمیں جس محصد کے لئے بیجا گیا تھا محصد کچھ اور تھا دنیا کو تبدیل کرنا لیکن ہم نے کیا کہ ہم دنیا کے جو حالات کے اندر ہم ڈل گئے ہیں دنیا کے حالات کے اندر ہم ڈل گئے ہیں ہم کوشش نہیں کیے کہ ہم دنیا کو بدلیں لیکن میں نے مولانا بتا دیا اے حسین کے چاہنے والوں اے تم مجھے چاہتے ہوں تو جو جو میری صیرت ہے اس پر عمل کروں جو میرے دشمن کی صیرت اس کو چھوڑ دو حسین ابن علی نے مکہ سے آپ روانہ ہوئے منزل بے منزل آپ اور میرے مام جا رہے ہیں کربلا کی طرف ایک مقام پہ پہنچے رات کو بی بی پاک جناب زینب کبرانے خواب دیکھا ایک خون کا دریا ہے اس خون کے دریا میں کبھی حسین ابن علی غتظن ہو جاتے ہیں کبھی باہر نکلاتے ہیں آدھی رات کو جناب زینب کبران چیخ چیخ کے روئی جب چیخ چیخ کے روئے تو مولا حسین اپنے خیمے سے اٹھے آگے فرمایا بہن زینب آدھی رات کو آپ کے یہ چیخنا تو کہا کہ اے بیہ حسین میں نے ابھی ابھی آپ کو خواب دیکھا خواب میں دیکھا ایک دریا کا ایک خون کا دریا ہے کبھی اس میں آپ ڈھوپ جاتے ہیں کبھی باہر نکلاتے ہیں تو میرا مولا نے فرمایا ہاں ہاں زینب وہ وقت قریب ہیں وہ وقت قریب ہیں ایسا ہی ہوگا آپ کا بیہ حسین اپنے خون میں رنگیر ہو جائیں گے عزداروں جب مولا حسین پہنچے منزل اشراح پر جب دیکھا دو گوڑے سوار آ رہے تھے تو میرا مولا نے پوچھا کہ دیکھو یہ کون ہے ایک آدمی نے کہا کہ مولا لگتا ہے یہ بنی اسد کے ہیں پاس بلا کے لاؤ جب بلا کے لائیں اور کہا کہ بتا کہا سے آ رہے ہو کہا کوفے سے بتا کوفے کے حالات کیسے ہیں تو کہنے لگے مولا کوفے کے حالات سننا ہے تو آپ ذرا دوسرے جگہ آ جائیں ان کے سامنے ہم بتاتے نہیں تو مولا نے فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں میں نے اپنی کوئی بات ان سے چھپائے نہیں ہیں تو بتا دو ان کے سامنے تو کہنے لگے کہ مولا کوفے کے حالات بہت خطرناک ہیں مسلم علیہ السلام کو مارا گیا مسلم کے پاؤں پہ ہاتھوں پہ رسے بان کے بچوں کے حوالے کیے بچے گلی گلی میں گسر کے لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسین کا سفیر مسلم یہی ہے ازاداروں وقت پورا ہوا پورا مسائب نہیں پڑتا لیکن جب یہ سنا مولا آئے اور مولا آئے کے خیمے میں آ کے جناب مسلم کے دو شہزادوں کو بلائیں دونوں کو زانوں پر بٹھایا زانوں پر بٹھا کے سر جھکا کے دونوں کے سر پہ بوسہ دیئے جب بوسہ دینے تھے آل محمد کی بچیاں تھی نام سمجھ گئی اور کہا کہ محمود جان لگتا ایسے ہے کہ ہمارے بابا کے خیر نہیں ہیں تو مولا نے فرمایا اے شہزادیہ آج کے بعد حسین آپ کے بابا ہے اب باس آپ کے بابا ہے اج اکبر و قاسم آپ کے بائی ہیں ازادارہ و حسین قابلہ وہاں سے چلا جب کربلا میں پہنچیں پہنچتے ہی ایک اندہری نیری نکلیں اور حسین امن آری نے جب دیکھا زینب قبران نے فرمایا بھئیہ حسین یہاں بھی قیام نہ کریں کیوں اس لئے مجھے لگتا ہے یہ خطرناک جگہ ہے تو مولا نے فرمایا ہاں ہے زینب یہاں بھی میرا قاسد گرے گا یہاں بھی میرا اکبر گرے گا یہاں بھی میرا قاسم کے لاشہ پامال ہوگا اور یہاں گدال میں لگیں اور کہا زینب یہ وہ گدال ہے جہاں پہ تیرا بھئیہ حسین شہید ہو جائے گا ازاداروں جب یہ باتیں ہوئی نام حسین کی چھوٹی بیٹی سینے پہ سونے والی سکینہ آگئی اور آگے گھوڑ میں بیٹھے گھوڑ میں بیٹھ کے داری پہ ہاتھ لگا گیا فرمایا بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا تو مولا نے فرمایا بیٹی یہ کیوں کہا کہا بابا میں نے منزل اشراح میں دیکھا کہ آپ نے جناب مسلم کے دو شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یدیمی کا پیار دیا بابا اب آپ اس رگے پہ شہید ہو جاؤ گے بتا پھر بتا میرے سر پہ یدیمی کا ہاتھ کون رکھے گا بابا آج رکھ لینا لیکن بابا جب آپ شہید ہوں گے کوئی مجھے پرسہ دینے آئے نہ سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئیں گے کوئی دور کھشنے کے لیے کوئی تمانچہ مارنے کے لیے اللہ علیہ اللہ علیہ قومی ذاتہ